تو بچوں ہم کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں کوشن نمبر ٹو جو کی لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگ کر رہ گیا تھا چیپٹر چل رہا ہے ہم لوگ کا پالی نومیل اور ایکسرسائز ہے ہم لوگ کی ٹو پائنٹ ٹو میں ہوں آزم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا سا خوبصورت سا چینل زائفہ کلاسز پالی نومیل یہ چیپٹر چل رہا ہم لوگ کا ایکسرسائز ٹو پائنٹ ٹو چل رہی ہے کوشن 1 ہو گیا تھا کوشن نمبر ٹو ہم لوگ اس ویڈیو میں کریں گے اور جو بچے ڈائریکلی اس ویڈیو پہ آ رہے ہیں تو میں انہیں ڈیوائز یہی دوں گا کہ وہ اس کا فرسٹ ویڈیو دیکھیں جس میں ایکسرسائز ٹو پائنٹ ون ہوئی ہے اس کے بعد سیکنڈ ویڈیو دیکھیں جس میں ایکسرسائز ٹو پائنٹ ٹو شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد اس تھرڈ ویڈیو پہ آئے ہیں تو چلیہ شروع کرتے ہیں کوشن نمبر ٹو سیکس پارٹ دیے ہوئے ہیں تو یہ ہے بک اور کوشن نمبر ٹو میں بچوں کہا گیا ہے فائنڈ دا قواردیٹی کولینومیل ایچ آف دا گیون نمبر ایس دا سم اور پروڈکٹ آف ایٹس زیروز تو ہمیں یہاں با قواردیٹی کولینومیل بتانی ہے جن کا سم زیروز کا سم اور زیروز کا پروڈکٹ ہمیں دے رکھا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو جیسے کی اس طرح سے کوشن دیا ہوا ہے فرسٹ پارٹ یہ ہے فرسٹ پارٹ میں دیا گیا ہے one upon four کومہ minus one یہ دو نمبر ہمیں دیئے گیا ہیں فرسٹ پارٹ میں تو اس میں بچوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو پہلا والا نمبر دیا گیا ہے یہ سم دیا گیا ہے زیروز کا سم اور یہ زیروز کا پروڈکٹ دیا گیا ہے دوسرا والا نمبر پروڈکٹ زیروز کا پروڈکٹ ہے ہمیں بتانی ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے بہلے کوڈیٹک پولینومیل کی جنرل فارم کیا ہوتی ہے وہ پتہ ہونی چاہیے جنرل فارم کوڈیٹک پولینومیل کی ہوتی ہے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا وہ ہوتی ہے اے ایکس اسکوائر پلس بی ایکس پلس سی ٹھیک ہے پھر اس کے لیے ہمیں جو ریلیشن ہم نے پڑھا تھا زیروز اور کوفیشن کے بیچ میں ایک کوڈیٹک پولینومیل کا ٹھیک ہے کوڈیٹک پولینومیل کے زیروز اور کوڈیٹک پولینومیل کے coentreوں کے بیچ میں ہم نے ایک ریلیشن پڑھاتا وہ ہم نے ایک ریلیشن پڑھاتا halfa plus ڈیٹا یعنی sum of zeros equal to minus b upon a ٹھیک ہے اور ایک ریلیشن ہم نے اور پڑھاتا ł empa into beta is alpha اور beta کا productHAHA into А better וcycle to equal to c upon a تو بچوں یہاں پر ہمیں سم آف زیروز پتہ ہے تو سم آف زیروز کی جگہ پہ ہم ون اپ آن فور لکھیں گے ایک والٹو یہاں لکھیں گے مائنس بی اپ آن اے اور اسی طرح سے ہمیں پروڈکٹ آف زیروز پتہ ہے ایک پولینومل ہمیں بنانی ہے یہاں سے تو یہاں لکھیں گے مائنس ون ایک والٹو سی اپ آن اے ہم دیکھیں یہاں پہ اگر ہم ان دونوں کو کمپیر کریں کیونکہ دونوں چیزیں ایک وال ہیں تو اے جو ہے وہ ہمیں فور مل رہا ہے یہاں سے کیا مل رہا ہے اے ایک والٹو فور اور یہاں پر دیکھیں اگر ہم کمپیر کریں تو اس کی نیچے ہم ون لگا سکتے ہیں تو ہمیں اے ایک والٹو یہاں پر کیا مل رہا ہے ون مل رہا ہے تو دونوں جگہ پہ ہمیں اے جو ہے سیم ہونا چاہیے تو یہاں پر ہم فور سے ملٹیپلائی کر دیں گے نیچے بھی اور اوپر دینومنیٹر میں بھی اور تو یہ ہمارا بن جائے گا یہ ہمارا بن جائے گا مائنس فور اپا آن فور ایک والٹو سی اپا آن اے تو فر یہاں سے اجاز ہم کمپیر کر رہے ہیں تو ایک والٹو یہاں سے ہمیں کیا مل رہا ہے اگر ہم یہاں سے بی کی ویلو نکالنا چاہیں کیونکہ مائنس بی ایک والٹو ہمیں مل رہا ہے ون مائنس بی ایک والٹو ون تو b equal to ہو جائے گا minus 1 یہاں سے c کی value اگر ہم نکالنا چاہیں تو c equal to ملنا ہے ہمیں minus 4 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس a کی value بھی ہے اور b کی value بھی ہے اور c کی value بھی ہے ٹھیک ہے تو a equal to ہمیں مل رہا ہے 4 اور b equal to ہمیں مل رہا ہے minus 1 اور c equal to ہمیں مل رہا ہے minus 4 تو ہم اپنی جنرل فارم میں ہمیں جنرل فارم دیئے ہیں اسی جنرل فارم میں جنرل فارم یہ ہے ax square plus bx plus c ٹھیک ہے بچوں اب یہاں پر x sorry a کی جگہ پر ہم لوگ 4 لکھ دیں گے x square plus b کی جگہ پر minus 1 لکھنا ہے minus 1 x plus c کی جگہ پہ ہم minus 4 لکھ دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا 4x square minus 1 into x minus x اور minus plus minus minus 4 تو یہ ہماری آگئی وہ polynomial جس کا ہمیں انتظار تھا یعنی ملدل جو polynomial ہمیں بنانی تھی جس کے zeros کا sum یہ ہوگا اور zeros کا product یہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا first part complete ہوا جلدی سے آپ لوگ note down کریے ٹھیک ہے پھر اسے رف کرتے ہیں میٹار دیں سے بچوں کرتے ہیں اس کا second part بہت ہی آسانی سے first part ہو چکا ہے second part میں دیا گیا ہے root 2 and 1 upon 3 root 2 جو ہے وہ zeros کا sum zeros کا sum یاب root 2 دیا گیا ہے اور zeros کا product دیا گیا ہے 1 upon 3 جنرل form ہماری کیا ہوتی ہے جنرل form جنرل form ہوتی ہے ہماری ax square plus bx plus c اچھا اب sum ہمارا کیا ہوتا ہے alpha plus beta یہ دیا ہوا ہے root 2 ٹھیک ہے اور alpha into beta دیا ہوا ہے مندھ product دیا ہوا ہے 1 upon 3 اب دیکھیں یہاں پر alpha plus beta کی جو value ہوتی ہے یعنی alpha plus beta کی اگر ہم quadratic polynomial سے نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا آتی ہے minus b upon a اور یہ چیز root 2 کے equal ہے root 2 equal to minus b upon a اور یہاں پر alpha into beta جب quadratic polynomial سے نکالتے ہیں تو آتا ہے c upon a اور alpha into beta یہاں پر دیا ہوا ہے 1 upon 3 تو یہ جائے گا c upon a اب دیکھیں یہاں پر نیچے upon میں کچھ نہیں تو 1 لگا لیجئے آپ یہاں پر دیکھئے اے کی value ہمیں کیا مل رہی ہے 3 لیجئے ایک ہمیں ہمیں یہاں سے a ضرورت ہوگی a دونوں جگہ پر same ہونا چاہیے اور یہاں پر c equal to ہمارے پاس مل ہے 1 تو a b c تینوں چیزیں ہمیں پتہ چل چکی ہیں جنرل form لگاتے ہوئے ہم اپنی quality polynomial پتہ کر لیں یہ ہوتی بہت سیمپل ہے تو ہمارے پاس a کی جگہ پر ہم لگ دیں گے 3 x square plus b کی جگہ پہ ہم لگ دیں گے minus 3 root 2 x plus c کی جگہ پہ ہم لگ دیں گے 1 تو یہ ہو جائے گا 3 x square minus 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 3 root 2 x plus 1 تو یہ آگیا ہمارا آنسر یہ ہے quadratic polynomial جس کے zeros کا sum یہ ہے root 2 اور zeros کا product کیا ہے 1 upon 3 ٹھیک ہے تو سمجھ میں آیا آپ کے چلیئے رف کر دیں سیں third part میں ہمیں zeros کا sum اور zeros کا product کیا دیا ہوا ہے دیا ہوا ہے zero and root 5 ٹھیک ہے تو sum دیا ہوا ہے zeros اور product دیا ہوا ہے root 5 5 جنرل فارم کیا ہے جنرل فارم quadratic equation کی کیا ہے ax square plus bx plus c ٹھیک ہے تو alpha plus beta ہمارے پاس یہاں پہ دیا ہوا ہے zero اور alpha into beta ہمیں دیا ہوا ہے root 5 ٹھیک alpha plus beta quadratic relation جو ہم نے پڑھا تھا quadratic polynomial اور اس کے zeros and coefficient کے بیچ میں وہ یہ تھا alpha plus beta equal to minus b upon a ٹھیک to c upon a ٹھیک ہے تو یہاں سے نیچے one لکھ نہیں کوئی دیکھ کر نہیں یہاں بھی نیچے one لکھ نہیں کوئی لکھ نہیں تو a تو clear پتہ چل رہا ہے one ہے ٹھیک کہ اب minus b equal to آرہ ہے zero تو b equal to بھی کیا ہو جائے گا zero ٹھیک یہاں سے a equal to one ملی رہا ہے اور c equal to مل روٹ 5 c equal to مل رہا ہے روٹ 5 ٹھیک ہے تو zeros قسم آرہا ہے zeros قسم آرہا ہے zero اور zeros کا ملٹیپلیگیشن آرہا تھا روٹ 5 تو یہاں سے جنرل فارم لکھ لیتے ہیں اور a x square plus b x x square plus b b کی جگہ پر کی لکھنا ہے ہمیں zero into x plus c c کی جگہ پر لکھنا ہے روٹ 5 ٹھیک ہے تو یہ term دکھاؤ یا مت دکھاؤ ٹھیک ہے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں یہاں سے x square plus روٹ 5 تو یہ ہماری quadratic polynomial ہے جس کے zeros کا sum چلتے ہیں fourth part مدار دیتے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں fourth part fourth part ہے ہمارے پاس 1,1 ٹھیک ہے یعنی مطلب sum of zeros بھی 1 ہے اور product of zeros بھی 1 ہے ٹھیک ہے general form کیا ہوتی ہے ax square plus b x plus c ہے na alpha plus بیٹا آپ دے رکھا ہے 1 اور alpha into بیٹا بھی دے رکھا ہے 1 ہے نا ویسے alpha plus beta ہم لوگ نکالتے کیسے تھے minus b upon a سے اور alpha into beta کیسے نکالتے تھے ہم لوگ c upon a سے alpha plus beta ہمیں مل کتنا رہا ہے 1 تو اس کے نیچے 1 لگا لے کوئی دکتہ نہیں minus b upon a یہاں پر alpha into beta کیسے نکالتے تھے دیا کتنا ہے 1 لگا لیں کوئی دکتہ نہیں ہوگی تو c upon a تو یہ آ گیا اب جنرل فرم ہماری لکھی ہوئی ہے پہلے سے a وار لکھ لیتے a x square plus b x plus c تو کتنا ہو جائے گا b ki value اور a ki value یہاں پر لکھنا چاہاں بھی لکھ سکتے a equal to 1 ہو رہا ہے minus b equal to 1 a a a x square plus b minus 1 x plus c 1 1 اس سے multiply کر رہا ہے تو یہ ہی لکھ دیں گے x square یہ جگہ minus x plus 1 تو یہ آ گئی وہ quadratic polynomial جس کے zeros کا sum 1 ہے اور اس کے product کا جو zeros کا product بھی کیا ہے 1 ہے ٹھیک ہے رف کریں اب چلتے بہت سیمپل کوششن ہے ٹھیک اب چلتے ہم اس کے fifth part ہمارے پاس کیا ہے fifth part میں دے رکھا ہے zeros کا sum minus 1 upon 4 اور zeros کا product 1 upon 4 ٹھیک ہے یہ ہے سوال تو چلیئے جنرل فارم کیا ہے ax square plus bx c ٹھیک ہے alpha plus beta ہمیں دے رکھا ہے minus 1 upon 4 alpha into beta میں دے رکھا ہے 1 upon 4 ٹھیک ہے alpha plus beta ہم نکالتے کیسے تھے minus b upon a سے اور alpha into beta ہم لوگ کیسے نکالتے تھے c upon a ٹھیک ہے ہم alpha plus beta دے رکھا ہے minus 1 upon 4 equal to minus b upon a ٹھیک ہے alpha into beta میں دے رکھا ہے کتنا 1 upon 4 equal to c upon a a دونوں جگہ سے equal ہے دونوں جگہ پر to a equal to 4 minus cancel to b equal to b c equal to یہاں پہ کیا مل رہا ہے 1 مل رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہی ماری values to ax square plus b x plus c to a کی جگہ پہ کہہ دیکھیں گے 4 x square plus b کی جگہ پہ کیا آئے گا 1 x to 1 x ہو جائے گا x c کی جگہ پہ کیا جائے گا 1 تو یہ ہو گئی وو quadratic polynomial ٹھیک ہے تو جلدی سے جو ہے آپ اسے اتار لیجئے اور اس میں مارکر میں میں inگ ڈال لیتا ہوں تھوڑا سم تو سکس پارٹ پہ چلتے ہیں اور سکس پارٹ میں دیا ہوا ہے سم دیا ہوا ہے 4 product دیا ہوا ہے 1 سم دیا ہوا ہے 4 zeros کا sum اور zeros کا product دیا ہوا ہے 1 ٹھیک ہے تو جنرل فرم کیا ہے ہماری ax square plus bx plus c ٹھیک ہے alpha plus beta ہمیں دیا ہوا ہے 4 alpha into beta میں دیا ہوا ہے 1 alpha plus beta ہوتا کیا ہے minus b upon a alpha into beta کیا ہوتا ہے c upon a alpha plus beta ہو گیا 4 upon 1 لگا لیا اپنی طرف سے minus b upon a ٹھیک ہے اور یہ دیا ہے 1 تو اس کے نیچے بھی 1 لگا لیتے equal to c upon a ٹھیک ہے تو a مل جا ہے ہمیں یہاں پر 1 دونوں طرف سے اور minus b equal to 4 ہے تو b equal to کیا ہو جائے گا minus 4 ٹھیک چلیے اب c equal to یہاں پہ مل نا ہمیں 1 بس ہو گیا سوال تو یہ ہو گیا ax square plus b x plus c تو a کی جگہ پہ کیا لگ دیں گے 1 تو یہ ہو جائے گا x square b b کی جگہ پہ minus 4 ٹھیک ہے minus 4 plus c c کی جگہ پہ 1 تو plus minus minus ہو جائے گا x square minus 4 x plus 1 تو یہ exercise ہوگے finish اور next video میں ہم لوگ exercise 2 point 3 کریں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ series سے دیکھئے میں ایک ایک video دیکھئے آپ کا chapter complete ہو جائے گا ٹھیک ہے wish you all the best ہ ژی ژی